میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کی کہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے اس ایم پی اے کو چودری مسود جن کا نام ہے چالیس کروڑ روپیا آفر کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب اور کہہر نازل فرمائے اور اگر آپ جھوٹے ہیں اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کہہر اور عذاب نازل فرمائے کہ اس غضب خدا کا کے لیاقت پر سے ایم پی اے چودری مسود کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو پیسے دیے گئے ہیں یہ چودری مسود کا استیفہ ہے یہ چودری مسود جو پی ٹی آئے کے لیاقت پر سے ایم پی اے ہیں یہ ان کا استیفہ ہے اور یہ آج کا نہیں ہے یہ میں چاہتا تو پہلے منظر عام پر لے آتا یہ تین اپریل دو ہزار بائیس کا استیفہ ہے تین اپریل دو ہزار بائیس کا استیفہ ہے جو انہوں نے آپ کی پارٹی سے نالا ہو کر آپ کی پارٹی میں جس کا نام تحریک انصاف ہے انہوں نے لکھا ہے کوئی انصاف نہیں ہے اس میں اور استیفہ کے بعد آپ اگر رشوت کا الزام لگا رہے ہیں تو میں قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ چودری مسود کو کوئی پیسے نہیں دیے گئے اور فواد چودری صاحب آپ اگر یہ قرآن پر حلف دے دیں کہ ہم نے پیسے دیے ہیں چودری مسود کو تو میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ کے میں ہمیشہ کیلئے سیاست چھوڑ دوں گا دیتے ہیں حلف آ کے باتیں جتنی مرضی کرا لو اور عمل یہ ہے کہ اپنے امپیے کی خبر نہیں ہے یہ کیسی پارلیمانی پارٹی ہے آپ کو علم نہیں تھا کہ آپ کا امپیے اپریل میں اس دیفع دے گیا ہے